ہمیشہ آگے اندر ایک منی کربلہ ہے کربلہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تمام زیارتیں ہیں کہ سامنے مولا علی کی زیارت ہے آپ کے آجیں ناظرین نماری ساتھ آئیے گئے دھائی سو سال پرانی مال ہے دھائی سو سال جی آہ زیادہ منت مرادے قبول ہوتی ہیں بیبی سکینہ کی یہاں محسن کا چھوٹی بیٹی ہے تمام ڈاکٹر فیل ہو گئے تھے اتنے اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے تھا انہوں نے بولا تھا یہ بچہ ڈیڈ ہے اور میرے مولا کا صدقہ یہ بچہ آپ کے سامنے یارہ سال اس کی منت مانگیا وہی ہے اب میرا بچہ مولا نے اس کو زنگی تندرستی دیا سانسلام کی ذریعہ مکمل نام بھی لکھایا اور یہ ذریعہ کی خاصیت ہے کہ یہ امام حسین کے جو اریجنل ذریعہ اس سے محسن ہوئی ہوئی ہے حضرت بابا سید غلام علی شاہ المروف غامشہ یہ اصل غامشہ ہے یہ بیسمنٹ بیسمنٹ میں مام حسین کے ذریعہ ساتھ آئیے سلام اللہ عظیم میں دیم کمو رابطہ ہیں کمو پاکستانی چینل ہم غامشہ آئے ہیں ڈائی سو سال پرانہ یہاں پہ ڈائی سو سال پرانی بلنگ ہے اور غامشہ جن کی یہاں پہ کبر مبارک بھی ہے لوگ زیارت کرنے آتے ہیں دنیا سے پاکستان کے ہر چپے سے یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں جلوس نکلتے ہیں لوگ منتے مانگنے آتے ہیں منتے پوری ہوتی ہیں ان کی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں گا یہ دیکھیں یہ پوری ایک رستہ ہے یہ گلی ہے پوری سبیلیں لگی ہوئی ہیں بچے آ رہے ہیں بڑے آ رہے ہیں بزرگ آ رہے ہیں ناظرین اس طرح میں گامے شاہ کی اندر مجود ہوں جہاں پہ بہت بہت دور سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں دوسرا مرم چل چکا ہے اور ما شاء اللہ اتنا رش ہو چکا ہے لوگ زیارتوں کے لیے آ رہے ہیں ہم آپ کو گامے شاہ کی اندر کا منظر دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے گا اور ساتھ آپ کو بتائیں گے بھی کہ لوگ زیارت کے لیے کہاں کہاں سے آتے ہیں یہاں پہ منتے مانگتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دیے جلائے جا رہے ہیں اور ما شاء اللہ جس طرح رش لگ رہا ہے اور زیارت کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو نوے دس میں مزید ما شاء اللہ رش یہاں پہ جگہ نہیں ہوتی کھڑے ہوئے اسلام علیکم صاحب یہ بھائی جان ما شاء اللہ جعفر بھائی ہیں جو کہ یہاں پہ سارا دیکھتے ہیں منجمنٹ کا حصہ ہے تھوڑا سب بتائیے گا کہ یہ بابل ہوایج مولا علی اسکر کا جھولا ہے امام حسین کے چھوٹے بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ مولا علی اسکر کا یہ جھولا ہے تو یہ جس کی یہ ما شاء اللہ یہ ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں یہ بڑے فکڑ کی بات ہے سر بہت زیادہ فکڑ کی بات ہمیں کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں سارے دن صفائی کرتے ہیں یہاں پہ ان کی دیکھ بات کرتے ہیں اور ہمارے لئے باعث سے فکر بات ہے یہ کہ ہمیں یہاں پہ جاپ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ سٹم ہے اور ابھی مزید آکے بڑے گا بھی کرا ہوں دس مہرم تک تو اللہ بکس آسانی ہے سارا اور مزید ہمیں آپ زیارت کروائیں ہم بھی سا سا زیارت کریں چھوٹی منی کربلا کہا جاتے ہیں اس کو ناظرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ منی کربلا ہے جو کامشاہ کے اندر ایک منی کربلا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تمام زیارتیں ہیں کہ سامنے مولا علی کی زیارت ہے ناظرین ہمارے ساتھ آئے گا یہ مولا علی کی زیارت ہے یہ جہاں سے بہت دور دور سے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں بہت سے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں زیارت کرنے کے لئے جو لوگ کربلا نہیں رہا سکتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں مولا علی کی زیارت ہے یہ ساتھی بی بی زینب کی زیارت ہے اور وہ بی بی سکینہ کے جو پرانا روزہ تھا وہ والا ہے اندر تو آپ جائیں گے تمہا پر وہ نیا روزہ جو بی بی سکینہ کا بنا ہے ناظرین یہاں سے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے آتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی دوسرا مرم سٹارٹ ہے اور یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے تو ہمیں بتا رہے ہیں جعفر بھائی ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ آئیے گا یہ بی بی سکینہ کا نیا روزہ ہے جو ابھی بنا ہے یہ اس کی شبیہ یہ ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ منتیں مرادیں قبول ہوتی ہیں بی بی سکینہ کی یہاں مصنگ کے سوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ جی لوگ ادھر منتیں مرادیں پوری کرنے آتے ہیں اور ان کے پوری بھی ہوتی ہیں آپ کو کتنے ٹائم ہو گئے مجھے تو ہو گئے کوئی بارہ تیرہ سال ہو گئے ماشاءاللہ جی بارہ تیرہ سال سے آپ ادھر ڈیوٹی ادھر ہی ڈیوٹی اس سے بھی زیادہ ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ اتنا ٹائم ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے بہت بڑھڑا بہت بڑھڑا ہے اور شکر مولا کا کرم مولا کا کہ ہر جو دعا مانگتا ہے پوری ہوتی ہے اور جو بھی ان سے منت مانگتے ہیں تو آتی دنیا اس وجہ سے کہ جب منت پوری ہوتی ہے تو دنیا آتی ہے ٹھیک ہے نا ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ہم گامشاہ کے اندر کا آپ کو دکھا رہے ہیں سارے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ بھی زیارت کریں ہمارے چینل کے درو کریں جی سر غازی عباس کے ذریعے یہ جی مولا علی عباس کی یہ غازی عباس کی یہ دیکھئے گا ذرا میرا کہنا میں اگر دکھاتا ہے اچھا یہ ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے ہیں تقریباً دو دھائی سو سال پرانی بات دھائی سو سال اس میں کوئی چینجنگ آئی ہے کوئی منجمنٹ چینجنگ ظاہری بات ہے ڈیویلمنٹ پھر ہوتی ہی رہتی ہے پہلے تو ایسا نہیں تھا لیکن اب ڈیویلپ ہو رہا بہت اچھا بن جا سارا تو تقریباً دھائی سو سال ہو گئے ہیں پیر گامشاہ نے سلسلہ شروع کیا تھا ڈیویلپ ہٹی ہے ڈائی سو سال پرانی بات ہے ڈائی سو سال پرانی یہ معرض ہے بھائی جان بتا رہے ہیں تو یہاں پہ جو جلوس وہ غیرے ہیں وہ نوے دسمے مہرم تو ہوتے اس کے علاوہ بھی نکل کل بھوگر planted یہاں پہ سب ہوتی ہیں پورا سال ہوتی ہیں جو ولادتیں ہوتی ہیں جشن بھی ہوتے ہیں ملاد بھی ہوتے ہیں اور جو شادتوں کا دین آتے ہیں ihn جا لیس بھوگرہ بھی ہوتی ہیں ہیں ناظرین آپ ہمارے چینل کے طرح زیارت کریں جو باہر کی کنٹری کے ہمارے بین بائی ہیں وہ بھی زیارت کر لیں جو پاکستان میں ہے جو نہیں آ سکتے وہ بھی دیکھ لیں کر لیں کیونکہ ہر بندہ مصروف ہوتا ہے خاص طور پر نویں دسویں محرم کے اندر اچھا اب کہاں پہ جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا تھا پیر گامشا ان کی بھی گبر نیچے ہے حضرت جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا دیسو سال پہلے یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے زریعہ پوری آج یہ امام حسین کی یہ زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی زریعہ مکمل جدکہ نام بھی لکھا ہے مکمل زریعہ اور یہ زریعہ کی یہ اس کی خاصیت ہے کہ یہ امام حسین کے جو اریجنال زریعہ اس سے محسن ہوئی بھی آئی ہے ماشا اللہ کیا بات اور مچہا تو اب جو جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا اس کا سٹارٹ لیا تھا وہ پیر گامشا ہے وہ ساتھی بیبر میں آپ کو دکھاتا ہوں آج ہے ناظرین ہم آپ کو بتائیں اس طرح ہم بیسمنٹ کے اندر رہے ہیں پیر گامشا جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا یہ ناظرین حضرت بابا سید غلام علی شاہ المروف گامشا یہ اصل گامشا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ بیسمنٹ یہ بیسمنٹ بیسمنٹ ہے بیسمنٹ میں امام حسین کے ذریعہ اب ایک ساتھ آئی ہے یہ ہم بیسمنٹ کے اندر ہیں یہ جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا سٹارٹ کیا تھا ڈائی سو سال پہ ٹھیک ہے میں پچھے سو سال ڈائی سو سال ہو گیا گزر گیا ہے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ امام حسین کی یہ زیارت کیا ہے یہ میرا پورا کیمرو میں دکھائے لوگ بہت بہت دور سے زیارت کرنے آتے ہیں اپنی مرادیں بڑی کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں پھر آپ کو عبادتگاہ بھی دکھاتے ہیں مجلس کی جو ہے یہ بلکل بیسمنٹ کے نیچے ہی ہے آپ گامشاہ انٹر ہوں گے اس کے ساتھ ہی لیف سائٹ پہ جھولا ہے پھر آگے منی منی کربلا بنائی ہوئی ہے ادھر کے ناظرین آپ جس طرح ہی گامشاہ انٹر ہوں گے اس کے بلکل ساتھ ہی آگے آگے رائٹ سائٹ پہ ہی آپ کو ویسے ہی پتا چل جائے گا منی کربلا ہے اس کے بعد جھولا ہے اس کے بعد امام حسین کی زیارت ہے زیارتیں ہیں یہاں پہ بہت زیارتیں ہیں اور لوگ منتے مرادیں پوری کرنے آتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں ہم ڈاکٹر فیل ہو گئے تھے اتنے اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے تھا انہوں نے بولا تھا یہ بچہ ڈیڈ ہے اور میرے مولا کا صدقہ یہ بچہ آپ کے سامنے یارہ سال اس کی منت مانگیا اور وہی ہے اب میرا بچہ مولا نے اس کو زنگی تندرستی دیا اور بڑا سہید آ رہا ہے آپ گامشاہ ہی آتے رہے ہیں ہاں جی گامشاہ ہی آتے ہیں یہاں سے اس کو مولا کا ملنگ بنایا یہاں سے کڑی پہنائی ہے اور مولا مولا کا صدقہ مولا سب کی مشکلیں سان کرے اور ہم سب پہ کرم کر دے اپنے صحیح کا صدقہ